کہ اگر پاکستان کی debt to gdp ratio میں بہتری آئی ہے اور وہ گر کر from 83.3% it has come down to 71.3% وہ نہیں کہیں گے وہ نہیں بولیں گے اگر آج آج کیفریت یہ ہے کہ انٹرنیشنل عداد و شمار کے مطابق پاکستانی کی per capita income from 1457 dollars per capita if it has gone up to 1666 dollars per capita اس کا فکرنی کہیں گے ساتھ سوک جاتا ہے سنداتہ تاری ہو جاتا ہے پاکستان تیرے خوش ہو یہ پاکستان کی عوام کی بہتری ہے per capita income پاکستان کا بہتر ہو رہا ہے جرامے والا میں بات ختم کرتا ہوں مجھے پتا ہے 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 جس بات پھڑک رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ جو جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبراز ہونے کو ہے لیکن جنابے والا لیکن جنابے والا میں ایس کرتا چلوں کہ ہم نے اب فوکس کیا ہے پینا سال دوسرا سال stability کا سال تیسرا سال recovery کا سال اور چوتھا سال خوشحال پاکستان کا سال ہے جلال موالا اب جلال موالا اب یہ پاکستان کی تاریخ پہ پہلی مرتبہ سر on the floor of the house as the foreign minister of پاکستان میں کہہ رہا ہوں we have given a new direction to پاکستان's foreign policy and there's a new focus and there's a new shift and that shift is from geopolitics to geoeconomics why to attain economic security for پاکستان to protect the well-being of ordinary پاکستانی we have changed the direction of پاکستان's foreign policy and جلال موالا i will i will conclude and i will conclude i will conclude my speaker i will conclude that ہم نے آپ سے بتائیں ایک طرف میری جماعت کہتی ہے بولیں آپ کے حکم کریں نہیں ٹائم کا بس ابھی ٹائم ہو جائے جی ٹیس 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 وہ میرا خط پڑھتا لو اس خط کا جناب تو دے دو مانو نہ مانو بیٹھو تو صحیح کفتگوی تو کرو بیٹھ کے بات تو کرو آو اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے جب پاکستان کے وفاق کی بات کرتے ہیں جب پاکستان کے وفاق کی بات کرتے ہیں تینکیو تینکیو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ پی ابھی بیٹھ جائے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے اپنی بیٹھ جائے بیٹھ جائے رفی اللہ مجھے طریقہ آتا ہے پھر بیٹھنے کیلئے آپ تشریف لکھیں تشریف لکھیں آپ کو آپ تشریف لکھیں پلیز مجھے پتہ ہے پلیز آپ اپنا لپال آپ ربولہ حد سے نہ مانے پلیز آپ بیٹے آپ بیٹے پلیز بیٹھ جاؤ مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ صفوں میں کھلپلی بچ گئی ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے پریشانی لاحق ہو گئی ہے اس کو اگر آپ تصریف کرتا ہوں آپ کی بات کو تصریف کرتے ہوئے کہتا ہوں آپ کو کہتا ہوں پاکستان کے لاحقوں بیٹھ جائے پلیز مت پریشان ہو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور اس کو لے کہا ہو سیکیورٹی والوں کو لے کہا ہو یہ سندھ کے بارے میں جو کالنگ اٹینشن میں کچھ الفاس جو میں اس کو حضب کرتا ہوں مطلقہ سے نے استعمال کیے گئے ان کو حضب کیا جائے